ہاتھ اٹھاؤ مکتہ بناو جواب دو کونے جواب آتا ہے صحابہ 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 تھیل پہنچانے والے کلمہ دینے والے آزانے دینے والے تلوار اٹھانے والے گھر چھوڑنے والے باتل سمینے جانے والے سمینے خطا کرنے والے تحصیل تابیر آزانے دینے والے نوازہ بھولانے والے یہ بھی ختم نبوت پر وار ہے تو جو پہلا حملہ ہے اس حملے کے مقابلے میں بھی ہمیں میدان میں رہنا ہے یہ جو دوسرا حملہ ہے اس کے مقابلے میں بھی ہمیں میدان میں رہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات کہ ہم تک آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی جتنی باتیں پہنچیئے اس کے لئے ایک ذریعہ ہے اور ایک واسطہ ہے اور ایک پل ہے اور ایک سڑک ہے اور ایک تسلسل ہے اور ایک تواتر ہے جس کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے امت کے باقی لوگوں نے حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں دیکھا اور ختم نبوت کی موڑ کو نہیں دیکھا قرآن اور سنت کو پرائراز حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا بلکہ قرآن اور سنت کو لینے کے لیے ان نے حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ سے بیٹھ کر آپ نے قرآن اور سنت مت تک پہنچا ہے حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے حصول اور قرآن کریم کے سارے حروف اور اللہ کی طرف سے نازل کیوئی ساری کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی زندگی کے پوری زندگی کے تمام حصول اگر مجھ اور آپ تک اور دنیا تک پہنچیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور اسے کہتے ہیں صحابہی کرام نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ عظمت مصطفی حسانت مصطفی عظمت صحابہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم میرے تکبیر وقت چونکہ مختصر ہے اگر آپ نعروں میں وقت لے لیں گے تو مجھے دوسری جگہ بھی پہنچ رہے ہیں بات ذرا مکمل نہیں ہو پائیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوہ کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور ختم نبوہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے جن شخصیات کا جن شخصیات کا انتخاب کیا یا جنہیں پسند کیا وہ حضرات صحابہ اکرام ہیں حضرات صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ چالیس سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوہت ملی چالیس سالہ پہلی زندگی میں اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کو وہ مجمع میں نظر نہیں آتے آپ کو وہ حجوم میں نظر نہیں آتے آپ کو وہ لوگوں میں نظر نہیں آتے وہ تنہائی میں ہوتے ہیں وہ غار میں جا کے عبادت کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں وہ کسی کے ساتھ لمبا بیٹنا اور اٹنا اور چلنا پھرنا ان کا معمول نہیں ہے لیکن جب آپ نبوہت کا اعلان کرتے ہیں تو نبوہت کے اعلان کرنے کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا تلاش کرنا چاہیں تو آپ تنہا تلاش نہیں کر سکتے آپ اکیلا دیکھنا چاہیں تو آپ کو اکیلے نہیں مل سکے جہاں بھی ملیں گے آپ کو افراد کے ساتھ ملیں گے یہ پہلے سب سے علیدہ رہتے تھے اور آپ سب کے ساتھ رہتے ہیں علیدہ کیوں نہیں رہتے وجہ یہ ہے کہ جو پہلی زندگی تھی وہ دنیا کو بتانے کے لیے نہیں تھی آپ کی جو زندگی ہے وہ کائنات تک پہنچانے کے لیے تو اللہ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو قرب جوار میں افراد کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا دی کہ آپ ان کے پاس رہیے رہ کے کیا کریں حضور کی زندگی کے ہر ارپیلو کو محفوظ کریں پھر ساتھ رہنے والوں نے کمال یہ کیا کہ زندگی کے ہر ارپیلو کو محفوظ کیا اور اس طرح محفوظ کیا کہ کوئی ایک چیز بھی رہنے نہیں تھی جو آنے والی نسلوں تک پہنچ نہ سکے یہاں تک کہ کوئی اگر یہ پوچھنا چاہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف کتنی بڑی تھی تو حضراتیں صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ظلف اتنی بڑی تھی صرف یہ ہی نہیں بتاتے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کنگا کیا تو اتنی بڑی تھی غسل کیا تو اتنی بڑی تھی غسل کے بعد کنگا کرنے کے بعد جب وہ لپڑتی چلی گئی تو پھر اتنی لمبی تھی وہ کانوں کے پاس تھی وہ کندے کے پاس تھی کنگی کے بعد کیسے تھی کنگے سے پہلا کیسے تھی تیر لگانے کے بعد کیسے تھی درمیان میں مانگ نکالا تو مانگ کیسے تھی آنکھ پہ سرما کیسے لگایا دائیں آنکھ میں کتنا لگایا بھائیں آنکھ میں کتنا لگایا سرما لگانے کے بعد اس آنکھ کی قیفیت کہتی جب آپ بہار کو نکلے تو پہلے قدم کیسے نکالا بہار کیسے نکلے جب مسجد میں گئے تو پہلا قدم اندر کون سا رکھا وہ کون سا تھا جب مسجد سے بہار آئے تو کس انداز میں آئے جب بیت الخلا میں گئے تو کس طریقے سے گئے جب بیت الخلا سے واپس آئے تو کس طریقے سے آئے آپ نے پانی استعمال کیسے کیا اور آپ نے غسل کیسے کیا اور آپ نے تیمبم کیسے کیا اور آپ نے وضو کیسے کیا وضو میں پھر آپ نے گلی کیسے کی اپنے دندانِ مبارک پہ کونسی انگلی کا استعمال کیا مسواق ہاتھ میں پکڑا تو کس اسٹائل میں پکڑا اور کس انداز میں پکڑا مسواق کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے حضور نے مسواق کیا کیسا ہے پھر مسواق کو رکھا کیسے ہیں باہر کیسے نکلے ہیں حجوم سے کیسے ملے ہیں وفود سے کیسے ملے ہیں رشتہ کیسے ہوا ہے شادی کیسے ہوئی ہے نکاح کیسے ہوا ہے آپ نے کھانا کیسے کھایا ہے اور آپ نے پانی کیسے پیا ہے معاملات کیسے ہیں دن رات کیسے ہیں صبح شام کیسے ہیں یاد تک کہ رات جب آپ اپنے بستر پر سوئیں تو بستر کو صاف کیسے کیا ہے پھر بستر پر پہلا پاؤ کون سا رکھتا ہے پھر آپ لیٹے تو کس طرح سے لیٹے دائیں ہاتھ کہاں ہے اور بائیں ہاتھ کہاں ہے اور جب سونے لگے ہیں تو پڑھا کیا ہے اور جب جاگنے لگے ہیں تو پڑھا کیا ہے جاگے کیسے ہیں جاگنے کے بعد کیسے کیا ہے آپ مسلحے پہ کیسے گئے ہیں مسلحے پہ کھڑے کیسے ہوئے ہیں تکبیر کیسے کی ہے اور تکبیر کرنے کے بعد آپ نے قیرات کیسے شروع کی ہے کتنی دیر کھڑے رہے قیام کتنی دیر کے تھا پھر رکو کتنی دیر کا تھا پھر سجدہ کتنی دیر کا تھا رکوع میں کیا پڑا ہے اور سجدے میں کیا پڑا ہے اور قیام میں کیا پڑا ہے اور جب نماز سے فارد ہوئے آپ مسجد نبی کی طرف کیسے گئے ہیں اور مسجد نبی میں کون سپوں پہلے رکھا ہے تاکل کیسے ہوئے ہیں اور کہاں جا کر بیٹھے ہیں دروازہ کیسے کھلا ہے اور دروازہ کھلنے کے بعد آپ کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو چہرے کا رنگ کیسا تھا جب مسجد میں آئے تو کیفیت کیسی تھی جب وہاں پر آ کر آپ ممبر پر چڑے تو چڑے کیسے جب چڑ رہے تھے تو ہاتھ میں کیا تھا ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ کتنا تھا یعنی وہ اگر ڈنڈا تھا تو کتنا لمبا تھا اسا تھا تو کتنا موٹا تھا ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا دوسری پہ رکھا تو کیا کہا دوسری سیڑھی پہ پہن رکھا تو کیا کہا آمین کیسے کہی جواب کیسے دیا پھر ممبر پر بیٹھے کیسے اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد پھر خطبہ کیسے دیا جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو لوگ قریب کیسے آئے اور بعد میں کون آیا اور پہلے کون آیا وہ دروازے سے کیسے داخل ہوئے اور پہلی سب میں کون تھا اور دوسری سب میں کون تھا اور دائے کون کھڑا تھا اور بائے کون کھڑا تھا خطبہ دے کر آپ نیچے ہترے تو کیسے ہترے اس خطبے میں کیا کہا خطبے کا واس کیا تھا ملے کیا تھے وہ بیانیاں کیا تھا وہ بیان کیا تھا اس گفتگو کا مقصد کیا تھا کون نے آیا تھا کس نے آج کلمہ پڑھا تھا کس نے ہاتھ پر بیعت کی تھی آج کس کے گھر میں گئے تھے آج کس کے گھر میں چانے کی باری تھی آپ مدینہ سے مکہ کیسے آئے آپ مکہ میں آتے ہوئے لوگوں کو کیسے لائے چودہ سو صحابہ کرام آپ کے پاس کیسے تھے سلحہ حدیبیہ کیسے ہوئی تھی آپ نے پھر بیعت کیسے کی تھی آپ علیہ السلام خیمے میں کیسے گئے تھے خیمے سے باہر کیسے آئے تھے آپ کے اوٹ کیسے تھے آپ کی بکریہ کیسی تھی آپ کا گوڑا کیسے تھا گوڑے کا نام کیا تھا گوڑے کا حسب کیا تھا گوڑے کا نصب کیا تھا گوڑے پر بیٹھتے کیسے تھے لباس کیسے پہنا تھا پگڑی کیسے پہنی تھی اور پگڑی کی لمبائی کتنی تھی پگڑی کو بل کتنے دیئے تھے اس کا رنگ کیا تھا رنگ مختلف کیسے تھے اس جگہ کونسی پگڑی باندی اور دوسری جگہ ک تو پگڑی کا رنگ کیا تھا اور جب مدینہ میں تھے تو پگڑی کا رنگ کیا تھا بیت اللہ میں کیسے داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد آپ کا انداز کیا تھا اونٹی پر بیٹے ہوئے آپ کا سر چھکا ہوا تھا یا سر اوپر کو تھا پیچھے کون بیٹا تھا اور پیچھے چل کون رہے تھے ابو سفیان کیسے آیا تھا اور ابو سفیان نے کیا کہا تھا اسے پیش کیسے کیا تھا آپ میدان میں نکلے تھے آپ نے تبلیغ کیسے کی تھی اور واز کیسے کیا تھا آپ مکہ کی گلیوں میں دومے کیسے تھے آپ مکہ سے طائف کیسے گئے تھے راستے میں مشکلات کیسے پیش آئی تھی آپ جو ہے باغ میں کیسے گئے تھے آپ باغ سے کیسے نکلے تھے جبرائیل کیسے آیا تھا جبرائیل نے کیا کہا تھا اللہ نے کیا کہا تھا حضور نے ماف کیسے کیا تھا آپ مکہ کے بہاروں پر کیسے چڑے تھے ابو جہل کے دروازے پر کیسے گئے تھے آپ نے پیغام حق کیسے پہنچائے تھا جب آپ پہاڑ پہ چڑھ کے قولو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے تو لہجہ کیسا تھا انداز کیسا تھا مخالفت کیسی تھی مخاصبت کیسی تھی جگڑا کیسے ہوا تھا پتھر کس نے مارا تھا کتنے مارے تھے لگا کہاں پر تھا زغم کیسی ہوا تھا آپ غار میں گئے تھے غار سے واپس آئے تھے شمرائی نے کلام دیا تھا آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے خدیجہ نے کیا کہا تھا پھر خدیجہ لے کر کس کے پاس گئی تھی پھر آپ کی دعوت پر لبیک سب سے پہلے کس نے کہا تھا مردوں میں کس نے کہا آزاد میں کس نے کہا عورتوں میں کس نے کہا بچوں میں کس نے کہا پہلے پہل کون ہیں سابقون اللہ ولول کون ہیں مہاجر کون ہیں انصار کون ہیں مہاجر کا کردار کیا ہے انصار کا کردار کیا ہے ساتھ چلنے والے کون ہیں ہجرت کیسے ہوئی ہجرت کی رات کیسے آئی بستر پر سے کس کو اٹھایا کس کے گھر سے نکلے اور کس کے گھر میں چلے گئے دروازے پر دستک دی سامنے والے نے پھولا کیسے دستک کیسے دی آگے پیش کیسے کیا دو سواریاں کیسے تھی باہر کیسے نکلے روڈ پر یا رستے پر چل کیسے پڑے ہجت کے رستے پر کیسے چلے پہاڑ تک کیسے پہنچے ہیرات تک سور تک کیسے پہنچے اس رستے پر اختیار کیسے کیا آپ بیٹھے کیسے پھر آپ اٹھے کیسے آپ کو اٹھایا کس نے اٹھا کر پھر چلایا کس نے غار صاف کس نے کی غار صاف کر کے آپ کو اندر کس نے بھولایا پھر غار میں کیا ہوا پھر اندر کیا ہوا پھر لہچر کہاں لگا گود کس کی تھی کس کی گود میں آپ کو پھر لٹایا گیا کہاں سے پھر آپ اٹھے باہر کو پھر آپ کیسے نکلے مدینہ میں آپ پھر کیسے پہنچے استقبال کیسے ہوا بچیاں کہاں پر آئی بچے کہاں پر کھڑے تھے لوگ کہاں پر کھڑے تھے ترانہ کیا کہا گیا کبا کو کیسے بنایا گیا تعمیر کیسے کی گی جمعہ مسجد میں کیسے آئے جمعہ کی ادائی کیسے کی جناب مدینہ میں کیسے پہنچے ایوب کے گھر کے سامنے اوٹنی کیسے بیٹھی بیٹھنے کے بعد وہ جگہ کیسے خریدی جگہ خریدنے کے لیے پیسے کس نے دیئے وہ مسجد کیسے قیم ہوئی اس کی دیواریں کیسے قیم کی اس کے پتھر کیسے لائے اس کا گارہ کیسے کیا اس کو دیواروں میں کیسے لگایا وہاں نماز کیسے بڑھائی پھر نکلے تو بدر میں کیسے گئے بدر میں کیا کیا افراد کتنے تھے گوڑے کتنے تھے تلوارے کتنی تھی نیزے کتنے تھے قدم کیسے اٹھاتے تھے باہر کیسے جاتے تھے کافلہ کیسے چلا گیا کافلے کو کیسے بکڑ لیا ابو سفیان کا کافلہ کیسے نکل آیا ابو جہل کیسے آگیا مقابلہ کیسے ہو گیا اچائی پہ کون تھا نچائی پہ کون تھا بارش کیسے ہوئی تھی مٹی کس کے پاس تھی ریت کس کے پاس تھی ہوا کیسے چلی تھی مدد کیسے آئی تھی لسرت کیسے آئی تھی چبرائیل کیسے آئی تھی چبرائیل اترے کیسے تھے چبرائیل کا لباس کیسے تھا گوڑا کیسے تھا ہاتھ میں تلوار کیسی تھی مکائل کس طرح آئی تھے لشکر کس طرح ساتھ تھا ساتھ کس طرح چلے تھے میدان میں پھر کس طرح آئی تھے تاکب پھر کیسے کیا تھا مقابلہ پھر کیسے ہوا تھا فتح پھر کیسے ہوئی تھی کوئے میں کیسے پھیکا تھا حضور نے کہا کیا تھا کوئے میں کھڑے کیسے ہوئے تھے اس کو سوال کیا کیا تھا اس کا جواب کیا آیا تھا وہاں سے واپس کیسے پلتے تھے مدینہ میں کیسے رہے تھے پھر مکہ میں داخل کیسے ہوئے تھے جناب اہد کیسے ہوا تھا اہد کے پہاڑ پہ کیسے چڑھے تھے اہد سے نیچے کیسے آئے تھے اس غار میں کیسے گئے تھے پناہ کیسے لی تھی شکست کیسے ہوئی تھی فتح کیسے ہوئی تھی پھر شکست کیسے ہوئی تھی پھر فتح کیسے ہوئی تھی نیچے کون اترے تھے اوپر کون گئے تھے پلٹ کر کون آئے تھے حملہ کس نے کیا تھا پھر مومن گول ہوا تھا پھر مسلمان گول ہوا تھا پھر دین کی بات آگے کیسے چلی حضور نے فجر کیسے پڑھائی زہر کیسے پڑھائی اثر کیسے پڑھائی مغرب کیسے پڑھائی عشاء کیسے پڑھائی تحجد کیسے پڑھی تحجد کی کتنی رکھاتے ہیں اشرات کی کتنی رکھاتے ہیں چاشت کی کتنی رکھاتے ہیں عوابین کی کتنی رکھاتے ہیں اس میں کیا پڑھتے تھے نیت کیسے کرتے تھے کھڑے کیسے ہوتے تھے چہرہ کیسے تھا ظلف کیسے تھا حسن کیسے تھا چلال کیسے تھا چمال کیسے تھا روب کیسے تھا تبدوا کیسے تھا پھلائی کیسے تھی خوبی کیسے تھی چال کیسے تھی کردار کیسے تھا گفتار کیسے تھا اخلاق کیسے تھے عامال کیسے تھے طرز زندگی کیسے تھی معیشت کیسے تھی معاشر کیسے تھی بچپن کیا ہے لڑکپن کیا ہے جوانی کیا ہے شباب کیا ہے کمال کیا ہے مشکرات کیا ہے چاہت کیا ہے محبت کیا ہے عقیدت کیا ہے سسر کون ہے دماد کون ہے بیوی کون ہے زوجہ کون ہے حرم کون ہے بیٹی کون ہے بیٹے کتنے ہیں بیٹیا کتنی ہیں اولاد کتنی ہیں خندان کتنا ہے قرآن کیسے اترا جبرائیل کیسے آیا کون سے شورت کہاں لائیا کون صحابت کہاں سے لیا کون صحابت کہاں سے لیا کہاں پر نازل ہوا کدھر نازل ہوا جبرائیل بدر میں کیسے آئے جبرائیل اہد میں کیسے آئے جبرائیل خیبر میں کیسے آئے بستر پر کیسے آئے عائشہ کے گھر میں کیسے آئے عائشہ کے بستر پر کیسے آئے وہی کیسے اتاری قرآن کیسے دعا حضور کی کیفیت کیا ہوئی دلاوت کیسے ہوئی قرآن پڑھایا کیسے قرآن بتایا کیسے قرآن پڑھا کیسے قرآن لکھایا کیسے قرآن دلوں میں کیسے اتارا تذکیہ کیسے کیا تربیت کیسے کی پڑھایا انہیں کیسے سمجھایا انہیں کیسے سجایا انہیں کیسے انہیں تیار کیسے کیا انہیں مدنے تیار کیسے کیا ان کے دل کو پاک کیسے کیا پھر سب میں کیسے کھرا کیا پھر بھولایا کیسے پھر وہ صفوں میں کھرے کیسے ہوئے وہ چپٹے کیسے وہ پلٹے کیسے وہ آئے کیسے ان نے وار کیسے کی ان نے تلوار کیسے چلائی وہ دین کے لیے آگے کیسے بڑھتے چلے گئے حضور کی آخری عمر آگئی مسجد نبی میں کیسے ہیں مسجد نبی میں کیا کر رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے آزان کون سے دی آزان کیسے دی آزان کس نے دی آزان کے الفاظ کیا ہیں آزان کے جملے کیا ہیں آزان کے بعد مسلح خالی ہے اب کھڑا کون ہوگا بتائے گا کون بتایا کس نے بتایا کس کو پھر کھڑا کون ہوا پھر امام کون بتا پھر امامت کسے ملی پھر خلافت کسے ملی پہلا خلیفہ کون ہے دوسرا خلیفہ کون ہے دوسرا خلیفہ کون ہے چوتھا خلیفہ کون ہے زمین کیسے پھیلی کس تم دنیا کیسے فتح ہوا روم کیسے فتح ہوا کیسے را کس را کیسے فتح ہوئے کس تم دنیا کے بازاروں تک یہ بات کیسے پہنچی کدھار تک کون آیا کابل تک کون آیا پشاور تک کون آیا سکھر تک کون آیا روڑی تک کون آیا قرآن کون بن گیا قرآن کی تصویر کون بن گیا قرآن کی صورت کون بن گیا قرآن کی الفاظ کون بن گیا پھر امبر کے ساتھ کونے ساتھی کونے لکھنے والے کونے بتانے والے کونے پڑھنے والے کونے پہنچانے والے کونے دن سمجھنے والے کونے لے کر چلنے والے کونے دنیا کے کونے کونے تک پھر پھیل کر دین پہنچانے والے کونے قرآن سنت شریعت صداقت دیانت امانت ہر چیز لے کر دنیا تک پہنچانے والے کونے لمبی بات کروں ساری زندگی لگا رہا ہوں لمح لمح گزرتا رہے منٹ منٹ گزرتا رہے سیکنڈ سیکنڈ گزر جائے صدیہ گزر جائے زمانے گزر جائے قیامت گزر جائے میں بات کرتا رہا ہوں بات ختم نہ ہو بات ختم کرنے لگا ہوں آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسے بات ختم کرو گے میں لیکن ایک جملہ کہوں گا ایک لفظ کہوں گا اسی جملے اور لفظ میں ساری دین کو شریعت کو توحید کو سنت کو ایمان کو اکان کو نبوت کو ختم نبوت کو اس کے اندر رکھے اسے ایک بٹن کرا دوں گا جس کا چی چاہے جو سننا چاہے اس بٹن پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتا چلا جائے توحید یہاں سے ملے گی نبوت یہاں سے ملے گی رسالت یہاں سے ملے گی ختم نبوت یہاں سے ملے گی اقرار یہاں سے ملے گا زمین آسمر کی باتا یہاں سے ملے گی مجھے پوچھتے ہیں مولانا صاحب وہ کون ہے میں نے کہا یوں نہیں بتاؤں گا ہاتھ اٹھاؤ مکہ بناؤ جواب تو کون ہے جواب آتا ہے صحابہ 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 جہاں آپ اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت بتاؤں کو بتاؤں آج ختم نبوت کی گوچ دنیا کے کونے کونے میں اگر پھیل رہی ہے رب پیس و جلال کی قسم ان کے دم پا قدم پھیل رہی ہے آج مساجد مدارس خان کہوں چنگلوں دیرانوں تیہاتوں میں اگر آزان کی صدا سنائی دیتی ہے خدا کی قسم ان کے دم پا قدم سنائی دیتی ہے آج مراکز میں مساجد میں مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے خدا کی قسم ان کے دم پا قدم پڑھایا جاتا ہے یہ انہی کا دیا ہوا یہ انہی کا لکھا ہوا یہ انہی کا پہنچایا ہوا یہ انہی کا سمجھائے ہوا تین ہیں جو آج اس چوک پہ کرے ہوگے میں بات کر رہا ہوں آپ بات سن رہے ہیں یہ ساری بات ہمیں جن کے واسطے سے ملی تم سے پوچھتا ہوں گو کون ہے جہاں بتاؤ اپنی اولادوں کو جہاں بتاؤ اپنی اولادوں کو حضور آخری نبی ہیں وہیں بتاؤ آخری نبی کے پہلے لوگ تھیل پہنچانے والے کلمہ دینے والے آزانے دینے والے تلوارے اٹھانے والے گھر چھوڑنے والے مرادوں کے پہنچانے والے پہنچانے والے سمینے خطا کرنے والے تسیدہ پہنچانے والے دوازہ دھولانے والے تسلوہ چھوڑنے والے دنیا تکھانے والے آزانے والے سہابہ سہابہ شؤمنونہ دیما انزلہ علی کا وما انزلہ من قبل وہ لوگ ایمان لائے جو آپ پر اتارا اور آپ سے پہلوں پر اتارا جو ایمان لائے وہ کون تھے اللہزین یقیمون السلا وممہ رزقنا ینفقون وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ کون تھے و بالآخرتی ہم یقنون جو آخرت پر یقین رکھتے تھے وہ کون تھے یہ کون تھے قرآن کا لفظ لفظ پڑھو شہابہ کے تذکرے کرو اس دروازے پر پہرہ دو ختم نبوت کا منکر کہاں سے گزر کے جائے گا اس کا رشتہ یہی روکو تاکہ کوئی اوپر نہ جا سکے مسجد کے ممبر اور محرات کو محفوظ کرنا ہے دروازہ محفوظ کر لو اندر آئے گا کوئی نہیں محرات کو کوئی کیا کہے گا ان اندر داخلے والوں کا راستہ روکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناشر ہو حضرت اغدس موجود ہیں اور وہ گفتگو بھی فرمائیں گے دوائیہ کلمات بھی ہوں گے اور دوا بھی فرمائیں گے جب تک ہوں گی گفتگو اب سے روشی مات فرمائیں